یہ ہیں بدلو کی نشریات ہاری کیوں حالکہ بہت پرزور قسم کی مہم کی گئی مگر اس کے باوجود جو ہے وہ نتائج بہت مختلف آئے تینوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے پر الزام دھرتی رہی کہ موڈی کا یار کون ہے کشمیر کا غدار کون ہے لیکن اے جے کے کے ایشیوز جو ہیں وہ اس کمپین میں کہیں پہ بھی ڈسکس نہیں کیے گئے ابھی کے لئے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اپوزشن ہاری کیوں اور ہم کشمیر کا چاہتے کیا ہیں حل کرنا امتیاز صاحب آپ کیا کہیں گے سوالے سے ہاں اس پہ میں پچھلے گزشتہ پروگرام میں تفصیلی بات کر چکا ہوں انتخابی نتائج پہ کون کس طرح جیتا کیسے ہارا اس کے بات ہو چکی ہے لیکن اس میں جو بڑا سوال آپ نے پوچھیں دو اس میں پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ اپوزشن ہاری کیوں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ اپوزشن اس لیے ہاری کے اپوزشن تقسیم تھی آپ اس میں لڑ رہی تھی اگر پیپلز پارٹی اور مسلمی نواز دونوں مل کر یہ الیکشن لڑتی تو شاید تحریک انصاف کو وہاں پہ پانچ چھ سیٹیں بھی نہ ملتی اور اس میں یہ کم از کم دس پندرہ دس بارہ سیٹیں تو ایسی ہیں جس سے ان کے بوٹ تقسیم ہوئے اور یہ ہارے یہ کوئی بڑی لینڈ سلائیڈ ویکٹری نہیں تھی تین یا چار کی اکثریت سے پی ٹی آئی جیتی ہے یعنی پچیس نشستیں اور اکثریت کے لیے تیس چاہیے مطلب تین بوٹوں کی اکثریت سے اور اس میں بھی جو ہے جو مجھے کہیں یہ جو دھاندری دھاندری کا شور مچایا جا رہا ہے اس میں جو ماضی میں دو ہزار پچھلے جنرل الیکشن جو تھے دو ہزار اٹھارہ کے اس میں جس طرح کی بات کی جاتی تھی پلیٹیکل انجنیئرنگ کی یا الیکشن انجنیئرنگ کی وہ اس بار یہاں نظر نہیں آئی کچھ شروع شروع میں نظر آیا جب کچھ مسلم لیگ نواز کے لوگ دو تین لوگ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں چلے یہ ایسا ہوتا رہتا ہے الیکشن کے بارے میں جب کوئی دیکھتا ہے عبید وار اچھا سلان جماعت کا جیتنے کا امکان ہے جیتنا تو اسلام آباد کی پارٹی نہیں ہے جو حکمران اسلام آباد میں تو کیوں نہ ہم اس میں شامل ہو جائیں ٹھیک ہے تو اس میں تین تحریک انصاف کا وجود ہی نہیں تھا کشمیر میں کافی فاؤل لینگوی جو سے استعمال ہوئی کمپین میں اس کی سب سے بدترین جو تھا پہلو سیلیکشن کا وہ تھا بدترین زبان اور مغلضہ سے بھریوی زبان انتہائی سیکسس زبان انتہائی غیر سے مدرانہ بیان غیر سے مدرانہ کنڈکٹ اس میں نمبر ون پہ ٹون سیٹ کی امین گنڈا پر نے جو وزیر کشمیر امور ہیں اور جنہیں کشمیر کے مسئلے کی علی بیگا نہیں پتا اور وہ بدترین کر رہے تھے اس کی ردعمل میں غصے میں آکے مریم نواز نے بھی کچھ جواب آگ دیئے کچھ باتوں کے اور پھر یہ بہول اپنے دی نہیں کہ کشمیر کے پیمے سوائے دوسری کو لتارنے کے ہر کوئی پارٹی دوسری پارٹی کو کہہ رہے تھے یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں مودی کے یار ہیں کشمیر بیچ دیا ہے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا ہے بکٹو صاحب تک کو غدار قرار دے دیا اس ساتھ میرے اے جے کے جو ہیں اس کو ڈسکس کیوں نہیں کیا گیا دیکھ کوئی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی کیا پالیسی ہو ان کی تقریرے سننے کے بعد تو لگتا ہے کہ کوئی پالیسی نہیں ہے سوائے بک بک کرنے کے اور سوائے ایک کشمیر کے معاملے کو بار بار ایسی ریٹرک کے طور پر استعمال کرنے کے کوئی نہ ہمدردی ہے کشمیر کے ایشو سے نہ کشمیر کے عبام سے جس کا اظہار ہوا اے جے کے مسئلے وہاں کے لوگوں کے مسئلے پر کسی نے کی طور جو نہیں دی اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو مقامی پارٹیس تھی جیسے مسلم کانفرنس یا جو جمعہ کشمیر پیپلز پارٹی ہے وہ وائپ آؤٹ ہوئی ایک ایک سیٹ جیتی ہے تو میں سمجھتوں کہ بنیادی وجہ جو شکست کی ہے اپلوشن پارٹیس کی اور خاص طور مسلم نواز کی جو پرفارمنس خراب رہی مجھے امید تھی کہ وہ زیادہ سیٹیں لے گئے میرا خیال تھا کہ وہ دس سے گیارہ سیٹ لے سکتے ہیں لیکن اور وہ مریم نواز نے بہت زبزست کیمپین چلائی وہ وہاں پہ کافی اثر رہی جبکہ بیچ میں بلاور بھٹو چلے بھی گیا اور ان کی جگہ آسمہ بھٹو آئیں تو پیپلز پارٹی نے بہتر پرفارمنٹ کیا تو یہ آخر کیا ہوا اس کی وجہ بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوزیشن تقسیم تھی اور وہ تحریک انصاف کے خلاف اکٹھی نہیں تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ دس سے پندرہ سیٹس ایسی ہیں جو یہ جیت سکتے تھے دس بارہ سیٹس تو یہ جیت سکتے تھے اگر یہ سیٹ ارجسمنٹ کر لے تھے کم از کم سیٹ ارجسمنٹ ہی کر لے تھے لیکن نہیں وہاں پہ جو پی ڈی ایم ٹوٹا اور پی ڈی ایم ٹوٹنے کی بنیادی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں وہ مولانا فضل الرمان پہ ہے وہ اباسی صاحب پہ ہے اور مریم نواز پہ ہے اچھا میں اس میں پی پس پارٹی کو ذمہ دار نہیں سمجھتا وجہ یہ ہے کہ پی پس پارٹی نے پہلے جن سے کہا ہوا تو ہم نے اسطیفے نہیں دینے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بلا وجہ اس لیے مسئلہ بنایا جبکہ خود مسلم لیگ نواز اسطیفے میں تیار نہیں تھی ان کا خیال تھا پی پس پارٹی انکار کریں گے ہم نکال دیں گے اچھا اب جو تقسیم ہوئی ہے پی ڈی ایم کی اس سے نواز عمران حکومت مضبوط ہوئی اور ایسی بہودہ کیمپین چلا کر زیادہ تو کیمپین گنڈا پر نے چلائے تو کیسے کوئی پارٹی جیت سکتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر کے عمام اتنے وہ بے شعور ہیں اس میں بنیادی وجہ ہی بنی یہ پی ڈی ایم تقسیم ہو گئی اور اپلوشن کی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف ہاں پہ الیکسی لڑ رہی تھی دوسری بات جو ہے یہ دھاندلی باندلی گا جو شعور ہے بڑی وجہ تھی میں سمجھتا ہوں کہ اپلوشن کی تقسیم دوسری بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے خلاف ہوئی وہ انکمبنسی فیکٹر بھی ہے کہ جو حکومت تھی فاروق حیدر صاحب کی وہ بڑے زبدست آدمی ہے بڑے صاف ستھرے آدمی ہیں قوم پرست ہیں سیاسی آدمی ہیں اور کشمیریوں کی جد و جود میں ان کا بڑا رول ہے وہ بڑے طریقے سے ہا رہے ہیں وہ انکمبنسی فیکٹر ہے حکومت وہ ڈلیور نہیں کر سکے لوگ ان کی امیدیں پوری نہیں ہو سکیں لہذا وہ دونوں سیٹ ایک سیٹ سے ہا رہے ہیں بڑے طریقے سے اور ایک سیٹ پہ پیپلز پارٹی کے امیدوار نے چیلنج کیا ہوا ہے وہ تین سو ووٹ سے تکویر بن جیتے ہیں اور وہاں ریزلٹ بھی ڈیلے ہوا ہے وہ کہہ رہے جی دھاندلی ہوئی ہے ان کی سیٹ پہ پیپلز پارٹی بڑے یہ شور بچا رہے ہیں تو وہ یہ میں پوچھنے ہی چاہتا ہوں خاص طور پر مسلم لیگ سے کہ یہ پنجاب کی جو سیٹیں ہار گئے ہیں تقریباً ساری ہار گئے ہیں مہاجرین کے جو بارہ سیٹیں ان میں سے نو جیت گئی ہے تحریک انصاف اور یہاں پنجاب حکومت نے اور کے بی کی حکومت نے مل کر خوب یہاں پہ اپنا سرکاری ایسر رسول استعمال کیا اچھا آپ کو لگتا کہ یہاں پہ استعمال اور یہاں لگتا تھا کوئی ریٹ نہیں ہے وہاں پہ الیکشن کمیشن آف کشمیر کی یہاں پنجاب کی انضابیہ جو کرنا چاری تھی کر رہی تھی لیکن یہاں مسلم لیگ بہت منظم ہے وہ کہاں گئے حمزہ رنواز کہاں گئے شواز شریف پنجاب لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے گجرہ پہ الیکشن ہار گئے لاہور میں ہار گئے سیال کورٹ میں ہار گئے راول پنجی میں ہار گئے گجرات میں ہار گئے کیا یہ جو الیکشن ہاری ہے مسلم لیگ 2023 کے الیکشن کو اندیکیشن بنتی سوالے سے کوئی سیکھنا چاہیے ان کو اس کا نہیں ہے اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے کام نہیں کیا سارا زور مریم نباز کو تو فوکس ازا جمہو کشمیر تھا وہاں کی کل 33 سیٹوں میں اب 16 سولہ سیٹیں ہیں دونوں سائٹ کی ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کی اور ان کی ملاکے کیونکہ ابھی ایک سیٹ کا زل باقی ہے پیپلز پارٹی کی بارہ ہو جائیں گی چھے ان کی ہیں اچھا تو وہاں پہ سولہ ان کی ہیں سولہ تحریک انصاف کی ہیں وہاں تو برابر 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 بہتر ہے لیکن اصل فرق پڑا ہے پنجاب میں یہ جو مہاجر سیٹوں مہاجر سیٹوں جہاں پہ کہیں پائچ سو بوٹ تھا کہ دو ہزار بوٹ تھا کہ تین ہزار بوٹ تھا اور سو والا بھی جیت گیا اور دو ہزار والا بھی جیت گیا ڈیرہ ہزار والا بھی جیت گیا صحیح وہ بوٹ پکھے ہوئے ہیں ایک ایک پولنگ سٹیشن پہ ایک ایک بوٹ بھی تھا صحیح کئی پولنگ سٹیشنوں پہ تھا اور وہاں پہ کوئی گیا ہی نہیں آہاں پانچ بوٹ والا جیت رہا ہے تین والا ہار رہا ہے اس طرح کے ریزلٹس تھے پنجاب میں صحیح بھی ہار جاتے پی ٹی آئی والے تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بننی تھی کشمیر میں ٹھیک پھر اس دبا آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود کے الیکشن کم پہ وہاں پہ الیکشن کمیشن کی کمزوری بڑی سامنے آئی ہے اچھا پہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ بھئی یہ آمین گنڈا پور یہاں نہیں آ سکتا انہوں نے ان چار آ آ کینڈیٹس کو بھی پی ٹی آئی کے نوٹس بھیجا کہ یہ یہاں پہ کیوں آئے گا یہ پی آنا چاہیے وہ پیسے بھی بانٹ رہا تھا تو آئی جی نے اور چیف مریس سیکرٹی نے جو اسلام آباد کے تحت ہیں انہوں نے انہیں نہیں روکا اور وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جلسے میں عمران خان میں اور کوئی تحریک انصاف کا بندہ کہنے گے تیار نہیں ہے کوئی باعزت آدمی ایک نہیں ہے ایسا تحریک انصاف میں جو کہے کہ یہ جو آمین گنڈا پور جو زمان استعمال کر رہا تھا یہ کوئی کسی حساب سے بھی محضب زمان تھی نہیں جسٹیفائی کر رہا ہے وہ جی مریم نواز نے کیا جواب دیا تھا عمران خان کے ٹوٹ کا کہ اس کا بیٹا وہاں پہ لوگ کھیل رہا ہے تو اس نے کیا جواب دیا بڑا انٹی سیمیٹک بیان تھا چلو اب یہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نواز شریف فلاں سے ملے تھے محب کوئی ان کا ہے نیشنل سیکیورٹی کا آہ ایڈوائزر آہ اکھوانستان گورنمنٹ کا وہ تو رو جنٹ ہے ان سے ملے تھے زیادہ کشمیریوں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا اوہ یا کشمیری تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ نواز شریف کس سے ملے ہیں اور کوئی ایسی کامل اعتراض بات اس میں کیا تھی اگر نواز شریف کوئی کسی سے مل گیا تھے تو اسے نواز شریف کیسے بھارت کے ایجنٹ ہو گئے یہاں ایک اور مسئلہ بڑا ہے جو بھی کوئی لیڈر پاکستان میں کشمیریوں کے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے جیسے نواز شریف نے کوشش کی یا عبران خان نے کوشش کی ہے یہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ اس میں کہے گے جی بھارت کا ایجنٹ ہے پسیش شروع جاتی ہے یہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جب وہاں پہ کوئی پرائمیسٹ پاکستان کے ساتھ تعلقہ بنانے کی کوشش کرتا ہے پسیشن کہتی ہے یہ تو پاکستان کا ایجنٹ ہو گیا ہے اوکے یہ بودھی میں بھی شروع بھی الزام لگتا رہا ہے جب وہ آگئے تھے نواز شریف کو ملنے کے لیے اب نواز شریف پہ الزام کی بھی لگتا ہے کہ اچھا یہ جبشیں ڈال رہے تھے جی انہیں بودھی صاحب کو تعلقات کیوں نہیں ٹھیک کرنے چاہیے ہندوستان پاکستان کے راستے کیوں نہیں نکالنے چاہیے یہ آخر ساری زندگی ہم نفرتوں میں رہے گے خطے میں ہم نو مانتے ہیں ضروری ہے الیکشن کمیشن کی ناکام ہوئی ہے اور اب پاکستان کا ملکشن کمیشن ہے اس پر دو سیٹیں خالی ہو گئی ہیں دو میمبر ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اب اس پر تفاق کیسے ہوگا ایک ایپی سے ایک پنجاب سے اچھا چلو کمی میں شاید تفاق ہو جائے پنجاب میں کیسے تفاق ہوگا کیا دیکھتے آپ اس کو دیکھیں اس پر اصلاف چلے گا ٹھیک ہے کسی نے درفانتری بیچ میں چھوڑ دی ہے کہ جی چیف جس پاکستان کو بھی ڈالنا چاہیے اس میں اچھا اور وہ اصلاف کے چیرمن کے حوالے سے بھی کسی نے کہہ دیا کہ جب ان کی نام ضدگی ہو ان کی بھی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے اس پہ کافی لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ کہاں سے بیچ میں آگئے ہیں اس کی بزران سے کیوں نام ڈالان چاہیے تو بیس میں تو کہ یہ جو الیکشن کمیشن کی کمزوری ہے وہ سب کے سامنے ہونی چاہیے اور ان جماعتوں کو اب دو ہزار تیئیس کے انتخابات کو محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ دو ہزار تیئیس کے انتخابات تو بھی آہ دو ہزار اٹھارہ والے انتخابات والے اعتراض رکھتے ہیں یا جو ہم نے کشمیر میں محفوظ کیسے رکھا جا سکتا ہے اور انتخابی ریفارم کریں انتخابی صلاحات پر بیٹھیں چھ مہینے بیٹھیں اور نئی الیکشن مشینری بنیں اور یہ طریقے ٹرانسپیرنٹ کے اور آہ کشادگی کے اور کھلے پن کے اور ایکاؤنٹ آویریٹی کے اور آہ صاف شفاو انتخابات کے لیے دنیا بھر میں اب بہت سی چیزیں سامنے آگئی ہیں بے شمار تجاویز سامنے ہیں ان کی روشن میں آپ انتخابی صلاحات کریں تاکہ آہ ریزلٹس ہو ہیں وہ چیلنج نہ ہوں وہ جب ریزلٹ چیلنج ہو جائے گا تو کیا اس حکومت نے کرنا ہے لیکن یہ تو ہر دفعہ کرنا ہے کیا پرائیمسٹر نے کرنا ہے یہ ہر دفعہ کرونا ہے جو ہار جاتی ہے پارٹی وہ یہی دھاندی کرونا روتی ہے کہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا نہیں اب کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں گربڑ ہوئی ہے ٹھیک ہے آہ یہاں پہ کافی اثر اور صوف تو استعمال ہوا ہے صرف پنجاب میں گربڑ ہوئی آپ کو لگتا ہے آہ لگتا ہے کافی کیونکہ یہ ساری سیٹیں مسلم لیگ نواز نہیں ہار سکتے تھیں اس میں میں دوش دوں گا خود پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نواز کی خاص حمزہ شہباز کو یہ کیا یہ بیٹھے والاہور میں کیا کر رہے تھے گجرہ والا ساتھ تھا سیالکوٹ ساتھ تھا گجرات ساتھ تھا یہ بلکل یہاں پہ ڈیفیٹ ہو گئے صحیح بل کیسے ہو گئے آپ ڈیفیٹ آپ تو کشمیری بھی ہیں کشمیری بورٹ ڈالتا ہے لاہور کا آپ کو گجرہ والا کشمیری بھی آپ کو بورٹ ڈالتا ہے تو کیوں ہار گئے بنائی طور پر شکست کی وجہ یہ بنی دوسری بات یہ کہتا ہے دیکھنے جی پانچ لاکھے قریب بورٹ مل گئے اور چھے لاکھ پارٹی سیٹیں لے گئی پچھے سیٹیں لے گئی ہمیں چھے سیٹیں ملی یہ دھانلی کیسے ہو گئی مجھے یاد ہے بہت فس پاس تو پورٹ سسٹم میں ایسا ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ دو ہزار نبی کے ایلکشن میں بے نظیر کی بورٹ جو تھے ساڑھے بتیس فیصد سے آدھا فیصد کم گئے تھے اچھا سیٹیں اٹھارہ ملی تھی اور اس سے پہلے وہ اکسریزی پارٹی تھی بھئے مجھے دیکھا کہ کافی کامپیٹیشن کیا مقابلہ کیا پی ایم ایلن کے امیدواروں نے اے جے کے اندر بڑا بڑا قریب قریب فائٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور وہ کافی بورٹ لے کر رہا رہے ہیں ان کے جو مقابلہ امیدواروں سے جو بورٹ لیے دو ہزار زہر لے لیے کہیں پانچ ہزار لے لیے کہیں ڈیر ہزار زہر لے لیے اور وہاں پہ مسلم لیگ نواز کے لوگوں بھی کافی ووٹ پڑا اس دفعہ جو بڑی بات نظر آئی وہ 62% ووٹ پڑا ہے یہ کافی بدلہ بھی ہوا کہ بلاول بھٹو اور مریم نواز ان کی انتخابی مہم نے لوگوں کو نکالا ہے باہر ووٹن کے لیے عورتیں بڑی تعداد میں ووٹ ڈال رہی ہیں جو اچھی بات ہے اور لیکن یہ ہوا کہ بنیادی وجہ ان کے ہارنے کی اپوزیشن کی تقسیم تھی اور یہ جو آپ اہارے ہیں یہاں پہ مہادرین کسی تھے اچھے چلیں اب تو ریزنٹ آ گیا تقسیم کیا سے اہار گیا آگے آپ کیا دیکھتے ہیں کشمیر میں الیکشن کے بعد نتیجہ آیا ہے کشمیروں کے لیے تو بہتری ہوتی ہے کشمیر کے اوپر ہماری غیر سنجیدگی اس انتخابات میں ظاہر ہو گیا ہے اور خاص طور پر بڑے مسئلے پر بعد میں آوں گا پہلے ازاز جمہو کشمیر ہے کیا ہم نے انہیں جھڑنا بھی دیا ہوا ہے ان کا آئین بھی ہے ان کی سپریم کورٹ بھی ہے ہائی کورٹ بھی ہے ان کا الیکشن کمیشن بھی ہے ان کا صدر بھی ہے ہم نے یہ کوپی کیا تھا جو سپیشل سٹیٹس تھا آرٹیکل تیسو ستر کے تحت کشمیر کا اور اس کے مقابلے پر لیکن یہاں پہ وہاں پہ تو لگتا تھا کہ جو حکومت ہوتی تھی تکڑی ہوتی تھی ٹھیک ہے یا کٹ پسلی آتے تھے یا پھر تکڑی جو الیکٹ ہوگے حکومت آتی تھی وہ تکڑی ہوتی تھی اور اس میں یہ بھی ہے کہ بادی کی سیاست میں صرف کشمیری پارٹی تھی پاکستان کی طرح نہیں تھا کہ یہاں پہ پاکستان کی پارٹیا ساری کشمیر کی سیاست کو لے ہو رہی ہیں اور لوکل سیاست ختم ہو گئی ہے بادی ہے کشمیر میں کشمیری لیڈرز جو بائیک آنٹ کرتے ہیں یا جو حصہ لیتے ہیں انہی کے پاس سیاست ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں کی جو ہماری آزاد جمبو کشمیری کی حکومت ہے اس کے ٹکے پلے کچھ نہیں ہیں اس کے پر کوئی اختیار نہیں ہے ایک جوائنٹ سیکٹری بزی آزم کشمیر کا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے چیف سیکٹری وہاں سے آتا ہے آئی جی وہاں سے آتا ہے فنڈ وہاں سے آتے ہیں ڈیویلیمنٹ وہاں سے ہوتی ہے تو ایک طرح کی ہم نے ایک پچھڑی ہوئی نظر انداز بنائی ہوئی ایسٹیٹ جو خالی خویلی سٹیٹ ہے اندر سے اس کے پاس مینسپل پاور بھی نہیں ہے حقیقی مینسپل پاور نہیں ہے تو لوگوں کے مسئلے کیسے حال ہوں گے لوگوں کے پانی کے مسئلے شرکوں کے مسئلے رہائش کے مسئلے روزگار کے مسئلے ترقی کے مسئلے ڈیویلیمنٹ کیسے ہوں گے بہت ہی پسواندہ ہے آزاد جمبو کشمیر اور بڑا نظر انداز کیا ہوا ہے صحیح تو کم از کم آپ یہ کریں اب عمران خان نے ایک زبدست بات کی ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ ان پہ انزام بازی بھی کی مریم نواز نے کہ یہ تو صوبہ بنانا چاہتا ہے لیکن انہوں نے بات زبدست کی ہے نہیں بات کی ہے کیا وہ یہ کی ہے کہ ہم دو رفرینڈم کی بات کرتے ہیں اچھا ایک رفرینڈم تو ہوگا جو ہوگا ظاہر ہے یو این کے تحت اگر ہوا جو کہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہندوستان بھی نہیں مانے گا اور زیادہ کشمیری بھی نہیں مانے گا زیادہ کشمیری کیوں نہیں مانے گا کہ اس میں چوائس دو ہے ایک یہ کہ بھئی کشمیری پاکستان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں یا بھارت کے ساتھ تو اس میں جو وادی کے کشمیری ہے وہ زیادہ آزادی کے حامل ہے صحیح وہ کہیں گے ہمارے لئے بھئی دو چوائس کیوں ہیں ہم ہندوستان کے ساتھ نیرانے چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی سامل ہوتے ہیں there has to be third option تو لہذا وہ third option بھی چاہتے ہیں اور پھر یہ کہ انڈیا جس نے ان کا خصوصی سٹیٹس ختم کر کے صوبہ بنانے جایا ہے ہاں جی تو وہ بھی اسے نہیں مانے گا ٹھیک ہے اور تو پھر کیا کیا جائے اب وہ تو referendum ہونا نہیں ہے تو دوسرا referendum دوسرا referendum عمران خان نے کہا کہ پھر ہوگا کہ بھئی وہ آزاد جمہو کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو بھئی آپ کروالے ہیں referendum صحیح اب عمران خان نے وعدہ کیا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ ہندوستان پہ بہت بڑا ڈیپلومیٹک اوفینسیف کر لیں گے کہ دیکھیں ہم تیار ہیں referendum کرانے کے لیے ٹھیک ہے ہندوستان نہیں مان رہا چیزے ہندوستان نہیں مانے گا تو آپ مان رہے ہیں آپ کہیں گے ایسا ہی ہم تیار ہیں referendum کرانے کے لیے آئیں یو این کے observer صاف referendum ہوگا اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں اگر یہ کشمیری آزاد ہو رہا جاتے ہیں ادا جمہو کشمین والے آزاد ہو جائے اگر پاکستان میں جانے جاتے ہیں تو پاکستان میں ہو جائے کیا گرنٹی کہ اگر اس پریشر کیا ہے انڈیا ایسا ہی ریفرینڈم کروائے گا نہیں ممکن نہیں ہے ابھی تو کوئی نظر نہیں آتا ہے نہ ہوگا وہ اس لیے کہ انڈیا نہیں مانتا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہم بھی فائنلی ریفرینڈم نہیں کروا سکتے ہم بہت یو این کی قراردادوں کی بات کرتے ہیں یو این کی قرارداد یہ بھی ہے کہ پاکستان نے جو علاقہ فتح کیا تھا فس کشمیر وار میں وہ خالی کرے گا ابھی وہاں سے فوجیں نکال نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو یہاں فوجیں نکالیں گے نہیں لیکن کہ سارا کچھ پاکستان کے اوپر ہی کہ اسے پورا کچھ عمل کرنا ہے انڈیا پر کچھ نہیں ہے لہذا جو میں سمجھتا ہوں رائنٹین فورٹی نائن میں تیہ ہوا تھا تو آپ دے دیں ادا جمہوں کشمیر کو تاکہ بھارت پہ دباؤ پڑے کہ بھی دیکھیں ہم نے تو سٹیٹس دے دیا تم نے وہ ختم کر دیا کیا نہ عبران حکومت کی مطالبہ نہیں کر رہی کیا ہماری باقی پارٹیاں مطالبہ نہیں کر رہی تھی کہ جی یہ سپیشل سٹیٹس غلط ختم کیا گیا ہے تیسو ستر بحال کیا جائے پینتیز بحال کیا جائے تو آپ تیسو سیونٹی دے دیں ادا جمہوں کشمیر کے لوگوں کو اب وہ نہ ان کے پاس کوئی حکومت ہے نہ وہ صوبہ ہے نہ وہ مقام انظامی اختیار ان کے پاس ہے تو اس لیے کشمیریوں کی حالت ہم اپنے اے جے کے کشمیریوں کی حالت نہیں بدلے گے تو ہم ادھر کے کشمیر والوں کو کیسے متوجہ کر لیں گے ان کا بجل دیکھ لیں اور اس کشمیر کا بجل دیکھ لیں آبادی کے پروپورشن میں تقسیم کر کے دیکھ لیں کتنا فرق ہے وان ٹو ٹین سے بھی زیادہ فرق ہے زیادہ بلکہ ہوگا میں صحیح کیلکولیٹ نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے اور تو لہذا یہ ہے کہ اگر اسے ہم اب کشمیر کے مسئلے پہ جو یہ ساری ہم ایک ستر سال سے ہم نے ہندوستان پاکستان کے تعلق آج کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے اس سے نکلنے کے ضرورت اور یہ کہ ایک چھوڑا دا کشمیر ہے اور کوئی دو عرب کے قریب عوام ہیں پونے دو عرب جنو بھی یہ اشیاء کی سارے اس کی جنرہ بال بنے ہوئے اچھا نام بچارے اس پر پھر کون گئے ہیں اب دونوں ریاستے جو ہیں بیٹ جیچ میں مریم بھی اور عمران بلاول بھٹو بھی ازادی کی بات کرتے رہے کشمیر کی اب بھئی اگر آپ یہ چاہتے ہیں ازادی کی بات کر رہے ہیں تو لیکن ہوا کیا ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بھئی ریاستے ٹیریٹوریل ہیں جو قبضہ ان کے پاس علاقہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں پاکستان کبھی بھی دست بار نہیں ہوگا دست بردار نہیں ہوگا اے جے کے سے ہی یا گلگت بلتستان سے ہندوستان بھی نہیں ہوگا نہ کشمیر سے اس لیے کہ وہ ٹیریٹوریل ہیں ریاستے صحیح علاقہ میں قائم ہوتی ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے کشمیر میں کئی دوہ باتیں ہوئی ہیں سب سے بڑی پیشرفت تو ہونے لگی تھی نواز شریف صاحب کے درمیان اور ہندوستان کے وزیراعظم بھاج پائی کے دیوان ٹھیک ہے ایک سال میں انہوں نے سوچا تھا کہ صح ہو جائے گا کشمیر کا ایشو اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پھر مشرف کی اور منمون سنگھ کی بات چیت تکیب میں معاہدہ ہو گیا تھا صحیح ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہی خطوط پہ بات کی جا سکتی ہے اوکی اور یہ کہ کشمیریوں کو کافی زیادہ اٹانومی پہ ایسی اٹانومی جس میں دو ایک مضامین کے علاوہ سبجٹس کے علاوہ باقی کشمیریوں کے پاس ہی رہے ہیں ایل او سی کو نرم کیا جا سکتا ہے اور کشمیریوں کو یعنی جو سب سے بڑے پسے ہوئے ہیں لوگ اس سارے معاملے میں ہندوستان پاکستان کی چپ کلش میں وہ تو بجارے کشمیری ہیں کشمیر کیولٹی ہے ہندوستان کی جبری قبضے کی اور کولنائزیشن کی اور ہمارے لئے یہ کشمیری ایشو ہے ایک سٹنٹ ہندوستان پاکستان کے کنفرکٹ کو قائم رکھنے کے لئے اوکی اب یہاں پہ جو بھی لیڈر بات کرتا ہے یہ ہندوستان میں بھی ہندوستان پاکستان کے تعلقات کو ہمبار کرنے کا باتچیت کے ذریعے اس پہ فورن اپوزیشن کھڑی جاتی ہے نصیح کیا ہوا کہ کشمیر کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور اس نے ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو تقریباً اب پونے دو عرب لوگوں کو پھر غمال بنایا ہوا ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے اور اس پہ سیریس تھوٹ کی ضرورت ہے لیکن مجھے اس سیاسی لیڈرشپ سے کوئی امید نہیں یہ جیسے آپ نے بیان کیا یہ ہوگا یہ ہے کشمیر کا وکیل عمین گھنڈاپور وزیر تو وہ ہے نا بلکل ہے اور وہ زبان بول رہا ہے عبران خان کی سپوکسمن کے طور پر ہمیں بات کر رہا ہے یہ لوگ کریں گے اور جس طرح کی ان تینوں پارٹیوں نے مہم چلا ہی ہے یہ کشمیر کا حل نکالے گی جو ظاہر نہیں دیکھتا ہے بچوں والی سیاست کر رہے تھے وہاں پر تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس میں کوئی بڑی دھاندی نظر نہیں آتی سوائے یہ جو مہاجروں کی سیٹوں پہ ہے کئی ہوئی ہوگی ایک دھکہ کہیں کوئی اور بھی کوئی شاید صوفیسٹی جو نظر نہیں آرہا لیکن اس کی ایورٹنس تھی ہمارے پارے صحیح کافی انٹرسٹنگ ہے اور اپوزشن کو اپنی سب اپنے آپ پر دیکھنا چاہیے ان کے انتشار کا فائدہ عمران خان کو ہوا ان کے اختلاف سے فائدہ عمران خان کی جیت کی صورت میں ہوا کسی صورت میں عمران خان پی ٹی آئی نہیں جیت سکتی تھی اگر پیپل پارٹی اور نون لیگ نون لیگ میں ایک انتفاق رہتا انتفاق رہتا ہو جاتی کشمیر کی آتے ہیں باقی پاکستان میں اب نہ کرتے ہیں صحیح چلیں دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کیا ہوتے ہیں تینکیس سومن آپ کے تذہر کے لیے ریلی ہوپ کے صورتحال میں کچھ بہتری کی جانب تبدیلی ہے اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لیجے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے مجھے یعنی شاہ پارہ سلیم کو اجازت دیں اللہ حافظ